اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب یہاں پہ اس ٹائم صبح کے آٹھ بج رہے ہیں اور میں جا رہی ہوں ویکسینیشن کے لیے جی دعا کو آج سکس منت کا انجیکشن لگنا ہے تو میں اس کی ویکسینیشن کے لیے جا رہی ہوں تو یہ ہم ہسپیٹل پہنچ چکے ہیں میرے ہزمنٹ اب مجھے یہاں پہ ڈراب کر کے خود اپنی ڈیوٹی پہ جا دے جائیں گے تو میں جب یہاں سے پری ہو جاؤں گی تو ان کو میں کال کر دوں گی یہ یا اس کی مین انٹرس اب ہم یہ مین انٹرس سے اندر جائیں گے سب سے پہلے ہینڈ سینیڈائز کریں گے اور کمپرینچر شک کر رہے گے یہ سامنے ویٹنگ ایریا ہے اور اب میں یہاں پہ ویٹ کر رہی ہوں اپنی باری کا انتظار کر رہی ہوں آئے گا تو اس کے بعد پھر میں ان کو اکامہ نمبر دوں گی جی تو میں نے اپنا ٹوکن لے دیا ہے اب میں بیٹ گئی ہوں ویٹنگ ایریا میں میں انتظار کر رہی ہوں کہ آناؤنسمنٹ ہو دعا کے نام کی تو میں جا کے اس کی ویکسینیشن کرواؤں اور فالی ہو جاؤں مجھے اس ٹائم ادھر بیٹھے ہوئے تقریباً تقریباً آدھا گھنڈا ہو چکا ہے اور ابھی تک کوئی آناؤنسمنٹ نہیں آئی ہے میں کسی کو بھی انہوں نے ویکسینیشن کے لیے ادھر نہیں بھلایا میری لابہ سب لوگ یہاں پہ بیٹھ کر رہے ہیں کہ کال کریں گے تو ہم ویکسینیشن کروا کے واپس جائیں گے تقریباً موسٹی کافی کراؤڈ ہے یہاں پہ کافی لوگ آئے ہوئے ہیں تو میں ابھی تک بیٹھ کر ہی ہوں یہ لیں جی دعا تو سوئی ہوئی ہے اب تک جب سے تقریباً میں آئی ہوں دعا سوئی ہے اور میں اس انتظار میں ہوں کہ یہ سوئی رہے کیونکہ یہ سوئی رہے گی تو پھر مسئلہ نہیں ہوگا یہ جب اٹھ جائے گی تو پھر تنگ کرے گی روئے گی تو سٹل یہ سو رہی ہے پتہ ہے سودیہ کی ایک اچھی بات کیا ہے کہ یہاں پہ یہ لوگ چاہے عورتے ہیں چاہے مرد ہیں فی میلز بچوں کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ان لوگوں نے ایک سیٹ کے گیپ سے کروس لگا دیا کرونا وائرس کی وجہ سے کہ سوشل ڈسننس کی وجہ سے تو کافی کم جگہ تھی تو انہوں نے دیکھا کہ اس نے بیپی اٹھایا ہوگا تو کافی ایجٹ فی میل تھی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں بچے کو ریکھیں خود وہ کھری ہو گئیں کہ یہاں پہ میں نے یہی دیکھا ہے کہ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں اچھا جی انجکشن تو لگا نہیں وہ اس لیے کہ انہوں نے بولا کہ ٹیو سٹیک کو آئیے گا پھر انجکشن لگے گا تو میں نے اپنے ہسپنڈ کو کال کر دی ہے اب میں ان کا یہاں کھری ہو کے ویٹ کریں گا اب وہ آئیں گے تو پھر میں ان کے ساتھ گھر جاؤں گی تو نیکس ویڈیو میں آپ کو میں ویکسینیشن کی ابوائیمنٹ کا طریقہ بھی بتاؤں گی اور جب ویکسینیشن دوبارہ کروانے آوں گی تو پھر میں مزید آپ کو معلومات دوں گی ابھی میری ہسپنڈ آئیں گے اور اس کے بعد پھر میں دعا کو لے کے گھر چلی جاؤں گی اور اس کو دوبارہ سے دیکھوں گی اگر سو گئی تو سوئی رہنے دوں گی نہیں تو پھر اٹھ گئی تو اپنے کام وغیرہ کر دوں گی گھر کے اپنی روٹین کے تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ elہ اللہ حافظ والم موسیقی